یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں باقی ایک حصہ انسان ہے یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فی میل بھی ہوتے ہیں اور ان کے تین گروہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ زبدالناظرین امید ہے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں آپ کی کمنٹس ہم پڑھ بھی رہے ہیں آپ کی پذیرائی کا، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہر ہی اپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں آثنٹک معلومات آپ کو دی جائے گی بعض اوقات ناظرین ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت سغرہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے آپ در ایئے سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی حولناکیاں کیسی ہوں گی اللہ کی پناہ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی حولناکیوں سے محفوظ فرمائے بڑی پیاری دعا ہے اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھیں ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے اس خونخار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی ہمارے آج کے اپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے یعنی یاجوج ماجوج جس کو انگریزی میں گاغ مگاغ کہتے ہیں آج اس ٹاپک پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کحف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے یاجوج ماجوج کون ہے یہ کیسے دکھتے ہیں کہاں رہتے ہیں کب آئیں گے اور بہت کچھ آج کے اس سپیشل اپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے اور ہاں اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں آپ کو وہ مل سکیں ناظری دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے all around the world ان کی حکومت تھی جن میں سے دو مسلمان تھے اور دو غیر مسلم تھے کافروں میں نمرود اور بخت نصر جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذلکرنین تھے ذلکرنین کا نام کیا تھا ان کا نام سکندر ہے یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑیا کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے یاد رہی یہ نبی تو نہیں ہے ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی قرآن مجید کی سورہ کحف میں حضرت زلکرنین رضی اللہ حترانہ کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے تین بڑے زبردستوں نے ٹرائول کیے ٹرپ کیے اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں فرس ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی حضرت زلکرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹرائول کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر تو آب حیات کے اس تشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت زلکرنین رضی اللہ حترانہ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا اس سفر کی جو ویسٹ سائٹ تھی اس پر ٹرائول جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے تو بالکل اینڈ آف دو ورلڈ گویا آگیا سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہو جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے لیکن اینڈ آف دو ویسٹ سائٹ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ اینڈ آف دو ورلڈ تھا مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا وہ دریائی بردہ جانور کھاتے تھے اس کے علاوہ کوئی غزہ نہیں تھی ان کے پاس وہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت ذوکرنین نے ان کو دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخر کار بے بس ہو گئے اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا سورج تلو ہونے کی جگہ پہنچے تو اب ایسی جگہ دیکھا اپنے کے ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارت اور مکانات نہیں ہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج تلو ہو جاتا سن رائز ہوتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے زمین کے اندر چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے یہ لوگ منسک کہلاتے تھے یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی حضرت ذلکرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی کابو ہی کر لیا پھر بیرال تیسرا سفر نورت کی طرف فرمایا یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بہت مشکل بات چیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذلکرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں دیر ویورز یاجوج ماجوج یہ کون تھے یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کے کل دس حصے ہیں ٹین پارٹس ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں باقی ایک حصہ انسان ہیں اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں سیون بلین انسان ہیں سات عرب لوگ ہیں تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی ستر بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت ہی یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے تو ملٹیپلائی پیٹ ٹین یاجوج ماجوج کی کوئیت تعداد ہوگی یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں فی میل بھی ہوتے ہیں مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے تین گروہ ہیں ایک تعویل دوسرا تاریس اور تیسرا منسک ان میں جو بھی مرتا ہے ایک ہزار یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے ان کی گروت بھی اتنی زیادہ ہے یہ لوگ ٹیجرس فائٹرز ہیں خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور جو بہار کے سیزن میں کھا جاتے ہیں اور خوشک چیزوں کو لات کر لے جاتے ہیں آدمیوں جنگلی جانوروں یہاں تک کہ ساپ بچو گرگٹ سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب بلکر کھا جاتے ہیں جب حضرت زلکرنین رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجود کے ان مظالم سے بچائیں چاہے اس کے بدلے آپ کچھ بال بھی لے لیں حضرت زلکرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مجھے تمہارے بال کی ضرورت نہیں ہے مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو میری بدت کرو آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد خدوائی بڑا گہرا ڈک کیا اور اس اتنا اتنا خودا گیا کہ پانی نکلایا زمین سے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختیں نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگلائیا ہوا تانبہ بھی ہے تو اب یہ مل کر سٹرونگ اور ویری سٹیبل دیوار بن گئی اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے اب ہوا کیا یاجوج ماجوج اس وال کے اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے دن بر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے دوبارہ پوری ہو جاتی ہے جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ بہار نکلیں تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑے گے اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجول کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی بڑا عجب دور ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے سبحان اللہ نمبر ایک جہون نمبر دو سیحون نمبر تین دجلہ نمبر چار فرات اور نمبر پانچ دریائے نیل یہ پانچوں دریاء ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے جس سے لوگ ترہ ترہ کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے وہ چھے چیزیں کونسی ہوں گی ناظرین قرب قیامت میں گاغ مگاغ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چھے چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی نمبر ون قرآن مجید نمبر ٹو تمام علوم جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا نمبر تین حجرِ اسود نمبر چار مقامِ ابراہیم نمبر پانچ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور نمبر چھے یہ جو مسکورہ ہم نے پانچ نہروں کی بات سنی یہ پانچ نہرے بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گے چھے چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے اللہ اکبر کیسا دور ہوگا ناظرین ذرا سوچیں ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے ان کا چہرہ کیسا ہوگا آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آنکھوں والے موٹے بالو والے ہوں گے یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے امید ہے کہ آپ نے پریویس اپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا اگر ابھی تک وہ اپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں ہم دجال کے بارے میں بھی اپیسوڈ کر چکے ہیں جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی اپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جائیں اور اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا ان کا گویا خروج ہوگا ناظرین یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بہرہ تبریہ سے گزرے گا ایک بڑا سمجھ لے کے سمندر ہے جس کی لمبائی دس میل ہوگی مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں پانی سارا ختم اس طرح بڑا لشکر ہوں گا یہ لوگ دنیا میں فساد قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے مسلمان تو کوہ تور پرزد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ با آسمان والوں کو قتل کریں اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب وہ نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشکول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا وہ سب کے سب یک دم بر جائیں گے ان کے برنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے یعنی اتنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنائے جائے کہاں لے جائے جائے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا اللہ اکبر ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی قتل و غاردگری کا بازار گرم کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ میراج کی رات اللہ تعالی نے مجھے یاجوج ماجود کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ربی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا عبادت کی دعوت دی مغیر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا انکار کیا اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے پھر جائے گی اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو ہوگا اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ خواہ سکے گا اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ پورے کبینے کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی دیئر ویورز یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غاردگری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں تو ویورز یاجوج ماجوج قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حمد دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگلے اپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ